رحمی اللہ تعالیٰ کا اکسان ہے بچوں کے آپ سے کفتگو کا موقع ملا انسانی زندگی کے بہت سے مدارچ ہیں اور ان مدارچ کے ساتھ فکر میں تبیر و تبتری پیدا ہوتا ہے انسان اپنے بچپن میں جن چیزوں کو بہت محبوب سمجھتا ہے اور ان اشیاء کے متعلق انہماغ قائم ہو جاتا ہے کچھ عرصے کے بعد وہی اشیاء اپنی قدر کھو دیتی ہے اور ایسے ہی انسان کے رویے میں انشیاء کی نسبت سے تبتیلی آتی ہے ممکن ہے آپ میں سے کچھ بچیاں ایسی ہوں جنہوں نے اپنا بچپن گڑیا کی سنگت میں گزارا ہو اور اس وقت آپ کے لئے پوری کائنات ہوئی اور بھائی نے بہن نے کبھی اپنی غلطی سے جیل و نظروں سے اچھل ہو گئی کیا انہوں نے شرازت کی تو پورے گھر میں ایک پیامت بپا ہو گئی اب آپ پلٹ کے اس لمحے کو سوچئے تو خود اپنے ہی کاموں پہ ہسی آتی ہے اور معصومیت بھی یاد آتی ہے غلطن بھی یاد آتا ہے اور کبھی اپنی ہماکت پہ ہسی آتی ہے کہ میں کیسے سوچتی ہوں اور آج آپ دیکھئے جو چیزیں آپ کے قبضے میں ہیں اور جس کے لئے ساری زندگی کی محنت اور صلاحیتیں کھپ رہی ہیں اس کی کیا قارنٹی ہے کہ یہ چیز آپ کے قبضے میں آ جائے تو پھر خدا آپ کو بیس سال اور عمر دے اور پھر آپ سوچیں تو آپ اس نتیجے پہ پہنچیں کہ ہر شہر قریب آکے قدر اپنی کھو گئی لیکن بچو اس موقع پہ پہ پہنچ کے تلم دینا ہوتا ہے اور یہ ضروری ہوتا ہے کہ انسان اپنے روئیوں پر غور کرے اور دو باتیں ایسی ہیں کہ انسان اپنے روئیے کو مختلف پقدار کو سورج کی روشنی کی طرح بلکل واضح اور نمائن طور پر دیکھتا اور سوچتا ہے تو وہ صحیح آپ پر قائم رہتا ہے آپ کو بھی سوچنا چاہیے اور اگرچہ بہت سی باتیں ہیں جو آپ سے کہی جا سکتی ہیں لیکن دو باتیں عقص پہ غور کیجئے کیا جتنی اقدار ان میں تبدیلی آتی رہتی ہے جیسے کہ ابھی آپ کو گڑیا کی اور اور مثالیں دیں ان میں کیا چیز ایسی ہے جسے عمر پر قائم رکھنا چاہیے سمجھنا چاہیے اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آپ نے ایک بات سمجھ لی اور اس کے بعد مرتے دم تک اس میں تبدیلی نہیں آئی آپ نے یہ سمجھ لیا کہ بھوک لگتی ہے اور کھانا کھانا ہے اور کوئی ایک وقت ایسا نہیں گزرتا کہ بھوک شدید ستا رہی ہو اور آپ اس کو مٹانے کا بندوست نہ کریں کوئی ایک وقت پیسہ نہیں گزرتا کہ پیاس تن کر رہی ہو اور آپ اس کی سہرابی کا سامان نہ کریں بلکل اسی طرح بچو ہماری روح کے کچھ تقاضے ہیں اور انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی کے اس علمیے کو ضرور کرے کہ جو کچھ اسے حاصل ہے یہ پہلی بات آپ سے عرض کر رہے ہیں کہ جو کچھ اسے حاصل ہے اس کی ناقدری کرنا اور جو خضول چیز اسے حاصل نہیں ہے اس کے لئے جد رجال کریں وہ پینٹیس ونٹ ہیں باقی اور ان میں ایک بات اس آپ سے لئے ہی کہنی ہے اور دوسری بات بہت سے لوگوں کی زندگی اس محور پہ گھونتی ہے کہ حاصل کی ناقدری اور لاحاصل اس کے پیچھے بھاگنا تو اپنی زندگی سے یہ بات نکالیے اس محور اور مرکز کو توڑیے اور حمد کر کے اس پہ قابو پائیے کہ اللہ کے فضل سے جو چیز حاصل ہے اس کی قدر کتنی اور جو چیز حاصل نہیں ہے اور فضل ہے اس کو اپنے دماغ سے نکال دیں اللہ کی کتنی نعمتیں ہمیں حاصل ہیں اور ہم اس کی قدر نہیں کرتے اور جو لوگ حاصل چیز کی موجود چیز کی قدر نہیں کرتے ہمیں دنیا میں کوئی ایک مثال بچوں ایسی نہیں معلوم کہ جس نے حاصل کی ناقدری کی ہو اور پھر وہ کام جاتی ہو ہمیشہ جو چیز آپ کے اختیار میں ہے اس کی قدر کیجئے اور جو فضل چیز آپ کے اختیار میں نہیں ہے اس کے لئے ان حاصل چیزوں کو مت زائد لوگوں کی زندگیاں انہی دائروں میں پھونتی ہیں کہ جو حاصل ہے اس کی ناقدری کرو اور دوسری طرف جو چیز حاصل نہیں ہے اور فضل ہے اس کے لئے ساری زندگی کھپا دو نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ مرد و عورت اس سے زیادہ کچھ نہیں کر پاتے پوری پوری قوم اس سے زیادہ کچھ نہیں کر پاتی کہ وہ صرف کھانا کھائے جانوروں کی طرح پانی پیے شادی ہو جائے اولاد ہو جائے پھر اس کے بعد ایک نسل دوسری نسل کی پروش میں لگ جائے اور مرکھا جائیں اور لوگ جنازہ اٹھا کر پکرستان میں لگتے ہیں یہ سارا ان قوموں اور لوگوں کا قصہ ہے جو حاصل کی ناقدری اور فضول چیز جو حاصل نہیں ہے اس کی طبو دو میں اور اس کے حصول میں اپنی صلاحیتیں پر بات کرنی آپ اس کو سوچیے بیٹھے اور آج جا کے جب آپ رات کو سوئیں اس سے پہلے سوچیے گا کہ کون کون سی چیزیں مجھے حاصل ہیں اور میں ان کی قدر نہیں کر رہی پر کون کون سی چیزیں مجھے حاصل نہیں ہیں اور ہینڈی خضول پر میں اس کے لئے کام کر جو چیز آپ کو حاصل ہے اس کی چند ایک مثالیں دیکھئے جو چیز آپ کے پاس موجود ہے اور ٹائم ہے زندگی اس کی قدر نہ کرنا وقت کی قدر نہ کرنا وقت کی پابندی نہ کرنا کوئی وقت مقدر نہیں ہے کہ کب آپ نے سونا ہے کب آپ نے اٹھنا ہے کب آپ نے کھانا کھانا ہے کتنے منٹ آپ نے کس چیز کو دینے ہے اس کی ناقدری یہ ایسی چیز ہے جو انسان کے انسان کے کردار میں بہت آمنیت رہتی ہے اور ہمیں وقت کی آمنیت پر کوئی بات کرنے کہنے کی صورت نہیں اور کچھ چاہتے ہیں یہ حاصل کی ناقدری ہے اسی لئے اللہ بار بار ہمیں کہتا ہے کہ جب وہ ہمارے پاس آئیں گے تو مختلف آیات میں مختلف طرح سے کہتا ہے قرآن کہ ہمیں کہیں گے کہ ہمیں بھیجتے دنیا میں اور ہم ایسی زندگی گزار کر نہیں آئیں گے جیسے کہ اس مرتبہ گزاری ہے اور اللہ کہتا ہے کہ ہم انہیں کہیں گے اور اگر ہم انہیں دوبارہ زندگی دے دیں تو بھی ہمیں معلوم ہے کہ جس طرح انہوں نے پہلے وقت سے پائدہ نہیں اٹھایا ہم جا کر پھر وقت کی ناقدری کریں گے اور اس سے پائدہ نہیں اٹھائیں اس کی ایک تفسیر اس لیے جس انسان فرد اور معاشرے کی زندگی حاصل چیزوں کی ناقدری اور فضول چیزوں کی قدر جان کر اپنی صلاحیتوں اور وقت کو ان کے استعمال ان کے حصول کے لیے گزرتی ہے کوئی ایک فرد اور قوم ایسی نہیں ہے جس کے مدلک امیسٹری میں مثال مل سکے کہ انہوں نے کبھی زندگی میں اروج پائی بیٹے زندگی قوت ناقضہ سے نہیں بدلتی زندگی نظریات سے بدلتی ہے یہ دوسری مثال ہم آپ کو دے رہے ہیں ہمیں یہ تو توقع نہیں ہے کہ آپ سب کے ساتھ ایسے ہوں کہ اس بات کو سمجھیں پوچھیں اور جانیں لیکن اتنی توقع تو بہت حال ہوتی ہے کہ ممکن ہے کسی ایک جگہ بیچ پھوٹ پڑے اور اللہ اس قوضے میں برکت دے دے زندگی قوت ناقضہ کے ساتھ نہیں گزرتی وجہے زندگی نظریات کے ساتھ گزرتی ہے یہ دوسری مثال آپ کو دے رہے ہیں آپ مختلف سطحوں پر دیکھیں گی کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ قوت ناقضہ ان کے ہاتھ میں آجائے جو کچھ ان کے ذہن میں ہے اسے ناقض کر سکیں انفوز کر سکیں لیکن زندگی اس طرح نہیں گزرتی زندگی آپ کو سوچیں کیسے گزرتی یہ ناقضی کی دوسری مثال ہے کہ آپ طاقت کے حصول کے لیے اپنی زندگی صرف کرتی ہیں اور نظریے سے گریز کرتی ہیں زندگی کا ایک نظریہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے زندگی کا ایک نظریہ ہے کہ ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ سلچی ہوئی زندگی گزارے ایک آدمی کا نظریہ ہے کہ وہ خدا کی بلتری عظمت اس پر قائم رہی ہے اس کا ایک نظریہ ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس قائنات کے جتنے بھی مسائل ہیں نبوت اور وحی کے علاوہ کہیں بھی اس کا حل نہیں ایک آدمی کا یہ نظریہ ہے کہ نبوت کے علاوہ اس قائنات میں جتنے بھی مسائل ہیں فرد سے لے کر حکومت کی سطح تک ان کا حل بڑھی کے علاوہ کچھ نہیں ہے اب اس نظریہ پہ وہ سوچے گا اس نظریہ پہ بات کرے گا اس نظریہ کے مطابق کو پڑھے گا اور عمر اس کی اس نظریہ پہ گزرے گی اور اس کے مقابلے میں ایک عمران ہے جس کی واسطاقت ہے جس کی واسطاقت ہے اس کی زندگی کچھ نہیں ہے اس پہلے شخص کی زندگی ہفیتی زندگی ہے اور بچوں یہ چیز ہم میں سے کسی کو بھی حاصل ہو سکتی ہے اور ایک پیدار شاید کسی کو بھی حاصل نہ ہو سکے تو اس لیے ان چیزوں کے لیے وقت صرف کرنا جو تبدیلی نہیں لا سکتی اور ان چیزوں کو چھوڑ دینا جو اپنے اختیار میں ہیں یہ حاصل کی ناقدری اور فضول لاحاصل کے لیے مغن بھونا شاید آپ کی سطح سے یہ بات بلند ہو گئی اس کو اور سنجھا لیتے ہیں ہم اگر آپ کی یہ پوچھیں کہ اباسی خلافہ کتنے گجرے کی تو ایک بچی بھی ایسے نہیں ہے جو ہمیں بتا سکے کہ ابن اباس کی حکومت کتنی ہے اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو پڑھنے کے اسباب ذرائع اور وسائل میسر ہیں اس کی وجہ یہ ہے آپ نے مطالع نہیں کیا اور ہم آپ سے پوچھیں کہ امام بخاری وزالی رازی پرابی شاکبی کرتبی انہوں نے کتنے کام کیے تو ممکن ہے آپ میں سے کوئی ایک آز بچی ہمیں بتا سکے دو چار کھڑیوں اور وہ کہیں کہ امام بخاری بہت بڑے قانوندان تھے بچوں معاشرہ ان لوگوں نے بدل ہے اباسی کو لپا نہیں کی تو فی بھی پیدا نہیں کی جتنی تبدیلی انہوں نے پیدا ہمیں ایک ایسی نسال دیتے ہیں جو چانک ذہن میں آئی آپ کی طلب کی بلکت سے اور آپ سے فوراں سمجھ جائیں گے جتنی تبدیلی اس ملک میں لیاقت علی خان ایور جنرل زیادہ اور پھٹو انہوں نے پیدا کی ہوگی اس سے کئی بڑی تبدیلی یہ ساری تبدیلیاں جتنے حکمران اور قوت نافذہ تھی ایک طرف رکھنے اور پرڑے میں تو نے ان سب سے بڑھ کر تبدیلی ہمارے معاشرے میں ہماری مجیویوں میں فرق کی سطح سے لے کے اوپر تک ڈاکٹر ڈلکدیل میں پیدا کیا ہے آپ سمجھنے ہیں ڈاکٹر ڈلکدیل میں جو تبدیلی پیدا کیا ہے ایک یو خان میں اس کی فکر اور اس کا نظریہ یا جس چیز اس نے کام کیا ہے یہ وہ چیزیں جو معاشروں کو تبدیل کرتی ہیں یہ وہ چیزیں جو غاموں کو تبدیل کرتی ہیں ہم اس کے مقابلے میں پورے مرانوک کو لے لیں تو وہ آئے اور چلے گئے انہوں نے اچھا کیا یا بڑا کیا نہیں کہ کچھ اچھائیاں ہیں کچھ قرائیاں ہیں لیکن ڈاکٹر ڈلکدیل کا نام وہ لوگوں کے ذہنوں میں پیوست ہے وہ رہے گا اس لیے کہ اس آدمی نے ایک کام ایسا کیا ہے جو کام اگر چفز میں آپ اختلاف کر سکتے ہیں کہ وہ قوموں کی تباہی کے لیے ہیں یا یہ کہ آپ کی قوم کو اور آپ کے ملک کو بچانے کے لیے یہ ملک سلامت ہے قائم ہے ہے تو ہم کائن ہیں یہ ملک ہے تو ہم سب زندہ ہیں اگر یہ خدا نا خاصتہ نہ رہے یہ پتہ چل جائے بچو کہ معاشروں میں کیا ہوں آدمی اسلام میں سوائے مغرب اقصہ کے واقعی شاید بھی کوئی ملک کو جہاں نے نہ دیکھا ایران تباہی سعودیہ جرمن شاہ ملک کس کس ملک آپ کو بتائیں کہ ہم وہاں گئے ہم نے وہاں پہ ایک خطاب بھی کیا لوگوں سے بات کی بھی کی ان کے معاشروں کو بہت قریب سے دیکھا بہت قریب سے دیکھا آپ یقین مانئے کہ ہم سب کچھ نالائکیاں جو بھی ہم میں ہیں اس کے بوجود دنیا میں اب بھی ہم سب سے بہتر ہیں ملک قوم سب سے بہتر ہے اللہ ہم شکر ہے کہ ہم نے اب تک تو خودیاں پائی جاتی ہیں جو عالم ہمیں اسلام میں آہستہ آہستہ مفقود ہوتی چلی گئیں اور ہم نے اب تک علم کی وہ روح اور جسجو باقی ہے جس سے آہستہ آہستہ سارے لوگ اور ساری اقوام آتھ ہو رہے کہ پوری ذمہ داری سے کہہے ہیں ایسے ہی اس کے بچوں جو چیز حاصل ہے آپ کو نظریات کی زندگی جتے ہی تبدیلی اس ملک میں کانومدان نے آئین مرتب کرنے والوں نے جنہوں نے اس آئین کو لکھا انہوں نے اتنی اکھرانی کر سکتے ہیں دونوں چیزوں میں بڑا فرق ہو جاتا ہے امام غزاری انہیں معاشرے میں چکیزی پیدا ہم اپس کی ایک اور آسان اسی نسال دیں پر توی راج پورے ہندوستان کے جتنے ہندو اکمران تھے اور جتنے مسلمان اکمران تھے وہ معاشرے میں کتنی تدریلی دا سکے اور اس کے مقابلے میں حضرت خواجہ بیندو دین چشتی اجمیدی رحمت بلال اکمران اس معاشرے میں پیدا کی نظام دین اولیاء رحمت بلال اکمران تدریلی پیدا کی یہ بڑے بڑے صوفی حضرت جو آئے اور انہوں نے اس معاشرے کی اکمران اتنا تجھ نہیں کر سکے اس یہ جو چیز آپ کو حاصل ہے نظریات حاصل ہے متعالہ حاصل ہے آپ سندگی کی منحج کائم کر سکتی ہیں یہ آپ کو حاصل ہے آپ سائنس پر محنت کر سکتی ہیں یہ آپ کو حاصل ہے آپ اس کی فکر نہ کریں اور اس کی فکر کریں کہ MPA بن جائیں اور MNA بن جائیں اور کونس پر بن جائیں اور یہ سب بچوں کا قیل اور تماشے کی باتیں ہیں بنیسپ اس کے جس انسان کے علم اور فکر میں معاشرے کی آپ یاری کی اور کبھی علم فکر اور تو یہ امتوں میں موجزہ ہی کہلاتا ہے اس سلم کی بات نہیں اس لئے بچوں ہمیشہ جو چیز حاصل ہے اس کی قدر کر اور جو چیز حاصل نہیں ہے اس کا تجزیہ کر اس کا تجزیہ اس طرح ہوتا ہے کہ جو چیز حاصل نہیں ہے آخر اس کی ضرورت بھی ہے یا نہیں ہم بلکل چھوٹی سطح پہ آجائیں اور اس سطح پہ آجائیں جو آپ کی ذہن کی سوچ کے مطابق ہے تو اب رہا بات یوں کر سکتے ہیں کہ آپ کو زندگی حاصل ہے یہ سورج حاصل ہے اس سورج کی قدروں کی امت حالم ہوتی ہے بہت دیر کے بعد ایک تجربہ حاصل شیئر کرنے میں کوئی حرج کی نہیں ہے اگرچہ بڑی مقروب بات ہے کوئی آدمی اپنی زندگی کے بارے کوئی بات کرے ہمیں کسی وجہ سے بیٹھنا دشوار ہوگئے اور وہ دن ایسے گزرے کہ ہم چلتے پھرتے پڑھتے ڈاکٹرز نے کہ بیٹیمن ڈی گمی ہوگئی ہم نے کہا راق صاحب کوئی آسان اس کا بتائیے ویٹیمن ڈی کو پورا کرنے کا دھوپ پہ بیٹھ جائے دو سامنے پر ہم پکتوبر سے لی کے مارج تک دھوپ پہ بیٹھ کے سار کام کر اب کچھ ہوئی پھر احساس ہوا کہ اللہ نے کتنی بڑی نعمت دی ہے سورج جس کو انہیں کچھ نہیں سمجھا تھا معلوم ہوا کہ سورج میں بیٹھ کے کام کرنا جسم کو کتنی بیماریوں سے بچاتا اور کس طرح انسان کی ہڈیوں پر اثر انداز ہوتا ہے ایک دوسری مثال تنگو تاریخ کھر ہوتے ہیں یہ مثال آپ کو زندگی میں کام کیا ہے جہاں سورج کی کتنے نہیں آ ہمیشہ کبھی غربت آ جائے تندی آ جائے ایسے گھروں میں رہنا پڑ جائے کوشش کیجئے کہ کچھ وقت ٹھوپ میں گزائیں یہ حاصل کی قدر کہ اللہ نے اتنی بڑی نعمت کی تحقیق پڑ رہے تھے امریکہ میں اور وہ ڈاکٹر رنٹی تھی اور اسے اس پہ بیعت کی تھی کہ ہمارے ہاں معصول بچے جو پیدا ہوتے اس کی کیا بچہ اسے لکھا کہ ہمارے ہاں لیکن ایشیا میں جو معصول بچے پیدا ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ بچہ جب اپنی ماں کے جسم کا حصہ ہوتا ہے تو دھوء اس کے لیے بھی ضروری ہوتی ہے اور وہ دھوء انہیں نہ بیٹھنے کی وجہ سے بچے میں دنیا آ جاتی اور معصول پیدا ہوتی اور پھر آنے جلگے سے رکھا کہ اس کا ایک حل یہ ہے کہ جن گھروں میں نہیں آتی اور تنگیل اور تاریخی کے گھر ہوتے ہیں وہاں خواتین کو چاہیئے کہ وہ زیور بہنے کیونکہ سونے سے ایسی شعائیں خارج ہوتی ہیں جو دھوء کا متوادل ہیں تو اس وجہ سے ان کا بچہ معصول نہیں ہمیں نہیں مات یہ تحقیق درست ہے نہیں ہے بدل جائے نہیں بدلے گی لیکن اگر یہ تحقیق درست ہے سائنس کے مطابق تو آپ ریکھیں یہ کتنی بڑی ناقدری ہے کہ دھوپ ہے اور ہم اس کی کتنی 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 اور بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے ماں باق زندہ ہیں آپ نہیں کتنی شوہر رشتہ جس نے ہونا ہے اور پتہ نہیں کہا ہونا ہے اس کے لیے ساری توجہ مرتفع ہوتی ہے آپ تخت بنتا ہے لیکن بیٹے جو حاصل ہے اس کی کیوں نہ قدری جو چیز خیر میں موجود ہے اس کی کیوں نہ قدری زندگی انہی دو دائروں کے درمیان خون کے قوم اور ملک اور فرد اور معاشرہ سب دوا ہو جاتے ہیں کہ جو چیز اللہ نے دی ہے اس کی قدر نہ کرنا اور جو چیز نہیں دی خدا نے اس کا تجزیہ نہ کرنا نہیں دی اس کا تجزیہ کیجئے ضروری ہے ضرور جتو جہ کیجئے ضروری نہیں ہے تو آخر اس کے لیے مرنے کی بات کیا ہے یہ نہیں کوئی زندگی ہے کیا پہیں اور مارکی میں آپ کو ایک کپڑا انظر آیا بڑا اچھا بڑا صورت کپڑا ہے اور آپ کے پاس چار جوڑے پہلے سے موجود ہیں آخر ضرورت کیا ہے ہر ورد کو ستانے کی یہ بھی مجھے لینا ہے اس کا مطبع ہے جو حاصل نہیں ہے اور وہ فضول ہے آپ کے لیے اس پہ آپ اپنی محنت کو صلاحیت کو ماں باپ کے پیسے کو بہت سی چیزوں کو ضائع کر رہی ہیں اور سب سے بڑی چیز جو ضائع یہ ججمن کی صلاحیت کو ضائع کر دینا اور فضول چیزیں ایک امباد لگا لیں کبار خانہ کبھی دیکھا دیکھا کبار خانہ وہ بنانی جی گھر کی جتنی فضول چیزیں پہنٹی لیے کبار خانہ بن جائے دیکھا گھڑا دوسیا اور اس کے اوپر جو پیش رکھتے ہیں وہ باپی اپسے سنبھال کے رکھ لیجی ایک جوتہ ہو گیا دوسر جوتہ سنبھال کے رکھ لیجی کبھی ٹوٹ کے آدھی سیرہ گئے اسے بھی نہیں ڈال دیجی کبار خانہ بنائیں گے اس امید پہ شاید کام آئے گی اور معلوم ہوا کہ سو سال کی بھٹی ہو کے مر گئی اور کنگی پھر آپ لیجی ایک ہے یہ دماغ کبار خانہ بنائیں اور ایک ہے کہ آپ اپنے کبرے میں اتنی چیزیں رکھیں جتنی ضرورت ہے دو نمار کیا رکھ لیجی جگہ تن ہو گئی ایک سے گزار ہو سکتا تھا دوسری کو نکال پچھ گفنی ہو جائی پچاس چھوڑے رکھے میں کیا فائدہ ہے آخر کتنی معاشرے میں جن کے پاس تین جو ہوتی نہیں ہے ضروری ہے کہ آپ مجھ سے پینتالیس چھوڑے نکال کے دوسروں کو دے دیجئے آپ یہ جو کرے گی آپ نہیں جانتی اللہ آپ کا جانتا ہے کہ کتنی بڑی اچھائی اور نیکی کا کام کر رہی ہے وہ جگہ گھیل لی ہوا کی بھی تنگی اور چیزوں کی بھی تنگی یا تو بلکل اسی طرح آپ اپنے دماغ کو بارخانہ بنالیں ہر فضول چیز یاد رکھنی ہے اور یا پھر آپ ایک اچھا نفیس کمرہ بنالیں آپ کا اختیان ہمیشہ یاد بچھو آج کی بات چیز میں کچھ بھی آپ یاد نہ رکھیں اس بات کو زندگی پر یاد رکھ نہ یہ غربت عدم دستیابی نام اللہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعم ہے اس کی تمنہ کبھی نہ کرنا اور اگر میسر ہے تو اس کی ناقدری نہ کریں یہ غربت یہ پیسوں کا کم ہونا یہ ضروریات زندگی کا پورا نہ ہونا یہ کرائے کا مکان یہ سردی اور گرمی کا لباس پورا نہ ہونا یہ بچو خدا کی بہت بڑی نعمت ہے کبھی اس کی تمنہ نہ کرنا لیکن اگر ہو اس کی ناقدری نہ کرو یہ غربت اور چیزوں کا پورا نہ ہونا اس کا روشن پہلو روشہ دیکھو یہ بڑا سٹرانگ موور ہے جو اللہ نے آپ کو ترقی کر دیتی ہے اب اس پیس پہ ترقی کر سکتی ہیں اگر آپ کو ہم نے مانا کہ کم خواب کا بستر بھی میسر ہے ہم نے مانا آپ کو گاڑی بھی میسر ہے ہم نے مانا کہ آپ کا پاؤں خالین کے علاوہ کسی پہ ٹھکتا نہیں اور ہم نے مانا کہ سو جوڑے بھی آپ کے پاس ہیں ہم نے مانا کہ آپ کا بینک بیلنس بھی ہے اس سب کے بوجود اگر یہ چیزیں ہیں نا کہ ماں آپ کو کہنا پڑی رہا کہ سوچا کرو انسان بنو محنت کرو پڑو 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 ہیں بس اپنا سٹران گور ہے کے اندر کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ بچی خود پچاس سال کے بعد اپنی تقدیر بدل کے دکھا دیتی ہے کہ میں قربت میں جنم لیا تھا میرے پاس پڑھنے کی لئے کتاب نہیں ہوتی تھی اور آج میری اولاد میرا خاندان دیکھو کس مقام دیتا تم امنا اس لئے کبھی اسحار کی نہیں کرتے کہ خدا سے ہمیشہ خیر نہیں لیکن آپ چاہیں ہم دیکھتے رہتے ہیں یہ جتنے امیرزادیں اور امیرزادیاں ہیں اور یہ جتنے ملینرز اور ملینرز رہے ہیں ان کے بچوں کے اخلاقی آپ کو دیکھو مو پھیر لینے کو اور دھوپ دینے بچی جاتا ہے اتنے برکردار اور اتنے گھٹیا اخلاق کے ہوتے ہیں سب سے بڑی چیز بیٹے ان میں تکبر پایا جاتا ہے اور تکبر اتنی بڑی ماں ہے اخلاقی امراض کی کہ اس کا کوئی بچہ شرق سے خانی نہیں یہ تکبر اتنی بڑی مرز ہے اتنا بڑا مرز ہے روح کا کہ اس تکبر کا کوئی بچہ ایسا نہیں ہے جو شرق سے خانی ہو ہر ایک کی لائم جا کے خدا کے ساتھ شراکت سے ملتی ہے اس لیے بچوں جو بڑے بڑے روح ہوتے ہیں نا ان بچوں کو بڑا سمجھانا پڑتا ہے بات کرنی پڑتی ہے بڑا سٹران ہو بڑی دیر سے سمجھ میں آتی لیکن کوئی سمجھانے کی ضرورت نہیں ہو صرف روشن پہن اس لیے آپ سے ایک بات جو کہنی تھی ہمیشہ حاصل کی قدر کرو جو چیز حاصل ہے اس کی قدر کرو اور جو حاصل نہیں ہے اس کا ہمیشہ تجسیہ کرو اور کبھی بھی کبھی بھی انسان اپنی طبیعت کو عقل پہ غالب نہیں کرنا پیٹے انسان کی طبیعت صرف اتنا بتاتی ہے کہ یہ چیز خوش گھوار ہے اس سے زیادہ طبیعت کچھ نہیں جانتی طبیعت کچھ نہیں جانتی اس میں نفع ایک انسان آپ نہیں اور آپ نے بہت چھ بڑا دیکھ مارکی طبیعت کہتی ہے یہ رنگ اچھا ہے عقل کیا کہتی ہے بات کی بات طبیعت کہتی ہے کہ سمندر کی لہریں جو اٹھ رہی ہیں کیا صورت ہے کیا چھین جی جاتا ہے میں دون جائیں لگائیے چھلان پدا جل ایسی ہوتا ہے انسان کی طبیعت بچہ لپکتا ہے شولے کی طرف انسانی طبیعت صرف اتنا بتاتی ہے یہ چیز خوش گوار ہے یا نہ گوار اس کے بعد عقل فیصلہ کرتی ہے کہ یہ چیز نفرہ دیکھتی ہے یا نفرہ دیکھتی ہے یہاں پہنچھ کے انسانی طبیعت اور عقل دونوں کے دوسرے سے لڑتی ہیں یا موافق ہو جاتی ہیں اور اگر وہ موافق ہو جاتی ہیں تو انسان اچھی زندگی گزار دیتا ہے طبیعت کہتی ہے کہ یہ چیز دے لینی چاہیے عقل کہتی ہے یہ چیز اچھی ہے لینی چاہیے بلکل ٹھیک ہے عقل کہتی ہے تمہیں آخر خائدہ طبیعت جاتی ہے کہ جا کر باہر بارش میں کھڑے ہو جائیں ایسا برساؤ ہے کہ دل جاتا ہے کہ کھڑے اگر حقل کہتی ہے کہ جس اللہ والی چان ہے سکول جان ہے یا گخار ہو گیا تو بہترہ چکھتا ہے ہے کوئی بے وقوف جو بارش میں جا کر کھڑا ہو جائے بھیگے بھیگنے کے بعد پھر جو اس کے نتائی بگتتے ہیں اس سے آسان مشاہد طبیعت چاہتی ہے کسی کھٹی چیز کو کھالے ہیں معلوم نہیں اب بچے ایسے ہیں یا نہیں لیکن پہلے پہلے بچی ہیں ایسی ہوتی تھی املی کھانے کا شوق ہوتا تھا معلوم نہیں اب ہوتا یا نہیں ہوتا میں نہیں معلوم ہم معاشرے سے بہت کٹ گئے بچے لیکن اس کو کوئی سمجھائے ماں سمجھاتی ہے کہ گلہ پکڑ کے بیٹ چاہو کہ آپ کی صدا کی مثال ہے تو اگر طبیعت میں آجائے کہ ایسی چیز کھانی نہیں اور عقل کہے کہ گلے کا کیا بنے کا اس وقت عقل کی بات مان دینا ہی حقیقت میں ترکی ہے طبیعت کی بات نہیں ماننی چاہیے جو شخص اپنی طبیعت کو لگام نہیں دیتا اور وہ عقل پہ غالی بات آ جاتی ہے نتیجہ یہ دباہی پھین جائیں یہاں تک یہ اگری بات یہ شاید کام کی ممکن ہے ہو ممکن ہے نتیجہ یہاں تک کافر اور مومن سب کافر اور مومن سب کافر 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 عقل اور طبیعت دونوں راضی ہوں کہ یہ چیز ٹھیک ہے گھر گزر نی چاہیے یہ پیل ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں دنیا کی ساری ایک آج کی اس حصول پہ چل رہی کہ رنگ سے نفع لینا پیسہ سے آلا ہو جائے گا اقل یہ بات بھی آتی ہے طبیعت بھی چاہتی ہے ضرورت بھی ہے مومن کہتا ہے کہ اوپر وہی ہے اقل سے بھی کہتی ہے مخلوق میری اقل اور طبیعت دونوں جائیں بھاڑ میں وہی کی بات پانینا ضرور ہے کافر کے لیے کوئی آدمیت ہی رکھتی لہذا دنیا میں اقام کر رہا ہے یہاں پہنچ کے مومن اور کافر میں پر بدل جلتا ہے کہ طبیعت بھی چاہے سود کی مثال میں رہو دیس کی مثال یں سوئی سکتی ہیں سود میں طبیعت بھی چاہتی آدمی کی پیسہ پیسہ نہیں لگ اور اس کے بعد حقل کہتی ہے کہ پیسہ آئے گا وہی کہتی ہے مطلب یہاں پہنچ کے مومن اور کافر کے طبیعت کا پر سوئی چیز بیٹے کہنی شاہی بھی کہیں کہ پانچ مطلب ناکامی بھی بیٹے اپنے آپ سے انتقام لینا یہ کبھی نہ کر کبھی نہیں کر ٹھیک ہے بس اتنی ناکامی بے اپنے آپ سے انتقام کہ اس چیز میں ناکام ہو گئی ہوں نہ اس کا انتقام اپنے آپ سے ہوں میں ہمیشہ سچ بولتی رہی ہوں اس سچ نے آج یہ دن دکھایا ہے دیکھو میں چھوٹ بوڑ کے تمہیں دکھاؤں کام دی چاہیے کہ اس قسم کے جذبات جو بچھلتے ہیں ناکہ میں یہ کر دکھاؤں گی وہ کر رہے گا کہ بڑی خراب ہے چھوٹ پھوڑ پھوڑ کیا مسئلہ کیا؟ انہوں نے ظاہر اگر ہونا شروع کر دیا۔ ہم نے جو باتیں کہیں ہم نے کبھی بھی وہ اللہ تعالی کی بڑی شکارتیں کی خدا نے حسن کیا، خدا نہیں، خدا نہیں۔ ہم نے کہا بی بھی خدا تو پہلے تو خدایی کر رہا تھا آپ کی آنے سے پہلے کی جب آپ رمیان نبی جو آپ نہیں ہوگی تک بھی اس نے خدایی کرنی ہے۔ یہ جو آپ پچاس ساٹھ سال کے لیے آئی ہیں نا کچھ نباہ کر لیے نباہ سے ساری باتیں اپنے آپ سے انتقام کی، میں یہ کرتا، میں یہ کرتا۔ اس کی انتہا خود کیسی ہے۔ دوسرے کو قتل کر دینا اتنا بڑا جرد نہیں ہے جتنا اپنے آپ کو خود مار دینا جرد نہیں ہے۔ کبھی بھی اپنے آپ سے انتقام کیسی ہے۔ اس کی کہ آپ خود اپنے مالک نہیں ہیں۔ آپ کی صلاحیتیں کسی اور میں دی ہیں، آپ کو زندگی کسی اور میں دی ہے، آپ کو چیزیں کسی اور میں دی ہیں، آپ کسی اور کی کائنات میں رہ رہے ہیں، یہ سورج، چاند، ستارے، موسم، ماں باپ، رشتدار، عزیز، یہ سب چیزیں کسی اور میں آپ کو پرائی کین، اسے کوئی چیز آپ کی ذاتی نہیں ہے۔ کیا چیز آپ کی ذات نہیں ہے؟ ایک لے دے کے خدا نے ذرا صاحب کو ارتیاب اپنی ذات پر دیا تھا، آپ نے اس سے بھی بدلے لینے شروع کر دیا، آپ نے کیا جاتی ہے۔ کبھی اپنے آپ سے انتقام نہیں ہے۔ اس انتقام کا آغاز اپیر ہونے سے اور انتہا ہو جاتی ہے۔ مدکشی پہ پہنچ کے یہ کام کبھی نہیں کیا۔ کیوں رونا؟ چھین گئی چیز؟ ٹھیک ہے؟ ہوئی ہے۔ زندگی میں جو لوگ اس اگر کا باپ ہوتے ہیں نا، ifs and buts، یہ بڑی ناکامیوں کی جائے ہیں۔ اگر یہ ہو جاتا تو یہ ہو جاتا، اگر یہ چیز مل جاتی تو کیوں ہو؟ اگر میں ایسی ہوتی تو ایسے ہو؟ اے بی بی، آپ لڑکا ہوتی تو چچا ہوتی نا۔ سوچئے تو صحیح، پر اگر آپ لڑکی ہوتی تو کیوں ہوتی؟ اب نہیں ہوئی، اب کیا اس کا حال ہے؟ اب لڑنا ہی کسی سے جاتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے اس میں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے لئے خدا اس پورے کا آخانہِ خدرت کو بھلتے، کبھی بھی انتقام کا نہیں سوچتے، غیر سے تو سوچنا نور کی بات ہے، اپنے سے بھی کبھی نہیں سوچنا چاہیے، بچوں یہ مستقل ایک موضوع ہے، اور نقصیاتی بیماری ہے۔ کیسے آپ بھی بیمار ہو جاتا ہے؟ ذکام ہو گیا، آخو خان ہو گیا، یہ چیز ہو رہی، اسی طرح بچوں کو روح بھی بیمار ہو جاتی ہے بی، ہم سب کی مہم بیمار ہو جاتی ہے، اور اس میں سے ایک بیماری یہ ہے کہ ہم اپنے آپ سے انتقام دیتے ہیں، اس میں سے ایک بیماری یہ ہے کہ ہم اپنے ماضی کو فخریہ بیان کرتے ہیں، میں ایسی اچھی تھی، ایسی اچھی تھی، ایسی اچھی تھی، کبھی ایسے نہیں کرتے، جو فیل ہو کر محنت کرنا جاتا ہے نا بیٹے، وہ کبھی فیل ہو، بس اتنی، ٹھیک ہے؟ یہ دو باتیں جانتے ہیں، کہے گا، ہمارے ہو، آپ بھی کچھ پوچھنا ہوتے ہیں، کچھ پوچھنا ہوتے ہیں، کہیے، آپ کو دس منٹ میں اور تشریح کر کے بتائیں، کہ اپنے سے انتقام کی کیا صورتیں ہوتی ہیں، دس منٹ آر بات کرنا، دیکھیں بیٹے، اپنے سے انتقام کی یہ صورتیں ہوتی ہیں، منفی رویہ دوسرے کے رویہ پہ غور کیے بغیر اپنی قوت کا استعمال بہت غراب بات ہو ہمیشہ دوسرے کے موقف کو سمجھنے کی کوشش کیجئے اور اپنے موقف کو بھی واضح طور پہ پھر سوچئے کہ کس کا موقف بڑتر ہے جذبات سے ہٹتے اپنی بات پہ سرار پی جانا اور دوسرے کے موقف کو غور نہ کرنا اور پھر اپنے سے ہی فیصلہ کر دینا کہ ساری دنیا بے وقوف ہے بس اکر مند ایک میں ہی ہوں اور سب لوگ غلط سوچتے ہیں ایک ماشاءاللہ میں ہی صحیح سوچتی ایسے زندگی نہیں گزرد ناکامیاں ہوتی وقت ایسا باندھ کے مارتا ہے ایسا باندھ کے مارتا ہے وقت کہ اچھے اچھوں کے ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں کبھی بھی کبھی بھی قابل عبرت نہ کریں ہمیشہ دوسروں کو دیکھ کے سبق حاصل کرو پر اپنی زندگی کو اس سے بچاؤ کہ دوسرے لوگ وہ تمہیں دیکھ کے سبق حاصل کرو یہ جو لوگ باندھ کے سبق حاصل کرو کہ یہ ہے ناکام باندھ کے سبق حاصل کرو جب بھی تم خدا کی فطرت سے ٹکر دوگے خوشی ایک حد تا بس اس سے زیادہ نہیں ہر موقع پہ منفی روی کیا دوسرے کے موقع کو سنے بغیر اپنے موقع کو نافذ کرنے کی کوشش آپ نے کبھی سوچا ہے آپ کو غصہ کیوں آتا ہے کسی لیے آتا ہے نا کہ آپ کی بات نہیں مانی گئی اور آپ کی بات منوانا چاہتی آپ کو بھی سوچئے کہ اس کائنات میں جس کی ہر بات واجب الاتعاق ہو اور جو ہر بات اپنی منواتا ہو یا یہ کہ وہ کہے مانو وہ خدا کی ذات کے علاوہ اور کون ہے اللہ کی ذات کے علاوہ اس کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں جس کی ہر بات وہ اگر چاہے تو منوا دے اور چاہے تو پیار دے کہ مانو نا مانو تمہاری برزی ہے اور ہم تم سے حساب لے لیں کہ اللہ کی ذات پر کوئی نہیں اس کی اپنی ہر بات تو منوانے کی جتو جہد کہ جو میں کہتا ہوں وہ سب سے ٹھیک ہے جو میں کہتا ہوں یہ باتیں عملی زندگی میں نہیں کھوٹی نہیں ہوتا ہے اسے انسان مچبور ہوتا ہے انسان ایک دوسرے کو پبول کرتا ہے ہمیشہ بچائیوں اور برائیوں کے ساتھ اب شاید غصیہ ہے لیکن نکاح کا جب بھی تمہیں پڑھانے کے لیے جاتے ہیں تو پاس پاس لڑکے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی صحیح بات بتا دیجئے تم کہتے ہیں بیوی کو اس کے معارض سمیت قبول کرنا اتنی اسی بات آپ کو پتہ ہی ہوگا کہنے کے ضرورتیں گر عمران آنے میں مجھتے کہا وہ جو آ رہی ہے اس کی خرابیوں سمیت اسے قبول کیجئے گا تو رس پڑ یہ بات ہوتی ہے جس کو بھی ہم قبول کرتے ہیں اس کی اچھائی اور برائی سمیت قبول کرتے ہیں یہ نہیں ہوا کرتا کہ صرف اس کی اچھائیوں کو قبول کرنا ہے اور برائیوں کو قبول نہیں کرتا تو ساتھی آنے آپ ان سے کسی کا تعلق اگر آہل تشریع سے ہے تو ان کے نزدیک بارویں امام جو تھے وہ معصوم تھے اور ان کے بعد کوئی معصوم نہیں اور اگر آپ کا تعلق آہل سنہ سے ہے تو آپ کے عقیدے کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے آخری نبی تھے اور آخری معصوم تھے اس کے بعد کوئی معصوم نہیں ہم آخر یہ اپنے اندر چیز بنائی کیوں لیتے ہیں کہ جس کے ساتھ ہمارا دانگو کہہ ماں ہے، باپ ہے، بائی ہے، مہین ہے، شوہر ہے، بھی کوئی اشتہ نہیں نہیں یہ سب کے ساتھ ایسے ہی ہو جائیں جیسے میں چاہتا ہوں ایسے نہیں مہائے، بھرائیاں اور اچھانیاں ان سمیت سب کو قبول کرتا ہوں اور معاشرے میں یہ حسن ہے سارے ہی پھول باپ کے ہو جائے تو کیا پاک کوئی تو ایسا ہونا چاہیے کہ جس پہ پھول کا اطلاع کیا جائے اور ہم ہوتی ہے کا پھول اور کبھی تو بھی جوبی کا پھول بھی نکل رہا تھا تو ہم اس سے پریشان ہوتا ہے کوئی حرج نہیں کوئی حرج نہیں ہمیشہ لوگوں کی پرائیوں سے سب سے نظر کرنا ہمیشہ یہ انسانی اخلافیات کی بہت بڑی ضرورت ہے پانی آپ کی ضرورت ہے نا جسم کے لیے اور کس چیز کی ضرورت ہے اور آپ کی ضرورت ہے نا دھوٹ کی بھی ضرورت ہے ہوا کی بھی ضرورت ہے آپ کی روح کو جس چیز کی پانی اور ہوا کی طرح ضرورت ہے وہ اپنی نفی کرتے ہیں کہ ہمیشہ اپنی نفی کرتے ہیں بہت بڑی ضروریات میں سے جن لوگوں کی روح میں اپنی نفی نہیں ہوتی اور انہیں شوق ہوتا ہے اپنے کارنامے اپنے سفر اور یہ چیزیں گنوانے کا وہ انسانی اخلافیات یہ بہت بڑے حصے سے محروم ہوتے ہیں انسانی اخلافیات کنیادی طور پر دین ستون ہے اس کے دیکھیں نا یہ چرکھڑا ہے درمیان چار ہے ہاں چودہ یہ بھی تو ہے تین ستون ہے انسانی اخلافیات انسانی اخلافیات میں سب سے بڑی چیز سچائی اور صداقت ہوتی ہے اور صداقت میں ہمارا علم اور شعور دونوں پر آور ہوتے ہیں یہ آپ کس طرح سے بلندہ پا ہے علم اور شعور کا اقسام ہونا یہ خدا کے بہت بڑے انہامات اور انسانی اخلافیات میں تین تیز فیصد حصہ تھرٹی تری پرسنٹ ریمینی ہو وہ خیر اور خیر میں ہم دوسروں کے لئے سوچتے ہیں اور اخلافیات کا تیسرا حصہ مکمل کرتا ہے وہ حسن ہے اور حسن ہماری ذات کی تسکیم کے کیا ہوتا ہے ہم اپنی ذات کی تسکیم کے لئے حسن کے متلاشی ہوتے ہیں اور جب حسن حاصل ہوتا ہے میسر ہوتا ہے تو اپنی نفی کرنی پڑتی ہے اگر اپنی نفی نہیں کرے گا حسن کا اثبات نہیں ہوگا اور اگر اس کا اثبات اور اپنی نفی نہیں ہوگی تو ایسا شخص اخلافی طور پر تیتیس بیست گر جاتا ہے بیٹھے اس لئے بڑی ضروری چیز ہے اپنی نفی کرتا ہے جب آپ نفی کرتے ہیں اپنی تو اس کا آٹومیٹیکل ہی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اختلاف کام ہو جاتا ہے جڑائی کام ہو جاتا ہے اور جب اپنی ذات میں مگن ہو جاتے ہیں تو پھر حسن کا بھی اثبات نہیں رہتا اور دوسرے کیلئے خیر بھی نہیں رہتا ہے یہ بات شاید آپ کی آپ کی سوچ سے ملندہ رہو لیکن ممکن آپ کو یاد رہے اور کل کوئی اور اس پتر بھی عبارت تعمیر کرسکے اجازت نہیں سلام 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 سلام